بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد عاصف ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آسپیرین اکیڈمی یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں اس ربط اللہ کی ذات کے نام سے جو مرشہر ایک سبز زیادہ قریب ہے اور ہماری ایک سانس کے آنے اور جانے کی بیچ میں ہونے والی چھوٹی سے جنبش کو بھی سے بھی بخوبی واقف ہے تمام درود پاک آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو وجہ ہے اس خلقے کائنات کی جس کی وجہ سے ہم ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں دیر سوڈنز آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹینت کلاس فزکس کی پیرنگ سکیم کے حوالے سے جو کہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے سیم ہوتی ہے پنجاب کے تمام بورڈز کے اوپر لیے لاغو ہے تو ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے پیرنگ سکیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے آخر کار آپ لوگوں کو پیرنگ سکیم سے آپ کتنے پرسنٹیج زیادہ مارکس لے سکتے ہیں تو یہ اس کی اہمیت آپ لوگوں کو پہلے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کی سیمنٹی پرسنٹ تیاری ہے آپ نے سیمنٹی پرسنٹ تیاری کی ہے اور اب آپ پیرنگ سکیم کو بھی سمجھ جاتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ تیاری ہو گئی ہے اتنی اس کی امپورٹنس ہے مطلب کہ اگر آپ ویڈاوٹ پیرنگ سکیم تیاری کرتے ہیں تو آپ کی تیاری اگر ہنڈر پرسنٹ پہ آیا ہے تو وہ سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پہ آ جائے گی اتنا نیچے آ جائے گی لیکن اگر وہی تیاری اگر آپ سیمنٹی پرسنٹ تیاری کرتے ہیں اور پیرنگ سکیم کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی تیاری ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی امپورٹنس اتنی ہے آپ اس کو کیرفولی سمجھے گا ایک دفعہ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یاد رہ جگہ بھولے گا تو ہم چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکین پہ اس کو سمجھنے کے لیے تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکین پہ ٹینتھ کلاس فزکس کی ہمارے پاس پیرنگ سکیم ہے دوزہ چو بیس کی لئے ٹیسٹ ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں لیٹسٹ یہ پیرنگ سکیم ہے تو انشالہ اس سے بہت زیادہ فیدہ آپ لوگوں کو ہوگا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو پہلا کوسن ہے وہ MCQs کی حوالے سے ہی ہوتا ہے اور جو MCQs کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ ملپاست ٹول ہوتے ہیں فزکس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹوٹل نائن چپٹرز ہیں ٹھیک ہے تو ہر چپٹر میں سے کتنے کتنے MCQs آنے ہیں یہ یہاں پہ مینچن کیئے ہوئے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو چپٹر نمبر ٹین ہے ہے جب نمبر ٹیرین میں سے ایک ایک سی کوزایا ہمت fermed ہیں بھروшی ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر ففٹین ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر سکسٹین ہے اس میں سے یہ دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر سیونٹین ہے تو اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ سارے جو نہ ہم نے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے یا دکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں نا یہ سارے ایک سارے موسٹلی جنا وہ آپ لوگ کے ایکسرسائز والے ہی آتے ہیں موسٹلی جنا وہ ایکسرسائز والے ہی آتے ہیں یاد رکھنے ہے لاس والا جرہ کے چپٹر نمبر ایٹین اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو لاس والے ایکسرسائز والے ایم سی کیوز ہیں ان کو اچھے تک سے یاد کیجئے گا آپ کے ایٹ سے نائن جو ایم سی کیوز ہیں وہ اسی میں سے آنے ہیں پوری بک کے آپ نے اچھے تک سے بیٹھ لینا ہے اس کے بعد جو باقی بات جیں گے چار پانچ وہ آپ لوگی کون سیبٹ چل ہوں گے بگ میں سے ہوں گے جو اقسیس سے ہٹ کے دیا گی تو یہ تو تھے ایم سیز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پر nationally جنس کے بالکل کے لیچے changer کوئش کرتے ہیں یا سب جان سب مسلم ٹھیک ایسے سوا کیوں بھی امرس و شش ہوتا ہ города نے ند تھی تھی ہر آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی question number two three four ہے اس میں سے سبھی میں eight eight questions ہی آتی ہیں short اب کون کون سے chapter سے آتے ہیں یہ بہت مان لگتا ہے بہت important رہتا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ mention کیا ہوا ہے میں نے کہ جو question number two ہے اس میں سے جو پہلا question ہے ھیک ہے ہے چپ نمبر 10 اور چپ نمبر 13 اور یہ چپ نمبر 14 یہ تین چپٹر ہے ان تینوں چپٹروں میں سے یہ آٹھ شارٹ کوسٹنز ہوں گے question number two میں question number two میں آٹھ شارٹ کوسٹنز آنے ہے اس میں سے کون کون سے chapter ہے چپ نمبر 10 ہے 13 ہے اور 14 ہے یہ تین چپٹرز ہیں ان تینوں میں سے آٹھ شارٹ کوسٹنز بن کے آئیں گے لیکن کتنے کتنے بن چاہیں گے یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتا ہوں پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو کوئس نمبر تری ہے کوئس نمبر تری کو دیکھیں تو اس میں کون کونسی چپٹر ہیں سب سے پہلے مارے پاس آجتا ہے چپٹ نمبر 11 اور چپٹ نمبر 17 ہے اور چپٹ نمبر 18 ہے ہے تو یہ مارے پاس تین چپٹر ہیں ان تینوں چپٹر میں سے آٹھ کوسٹنز آنے ہیں کتنے کتنے آنے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم نیکس دیکھتے ہیں اسی طرح کیسے مارے پاس یہ کوئس نمبر 4 ہے کوئس نمبر 4 میں دیکھیں تو سب سے پہلے مارے پاس آجتا ہے چپٹ نمبر 12 چپٹ نمبر 15 اور چپٹ نمبر 16 یہ تین چپٹر ہیں ٹھیک ہے ان میں سے long short questions آنے ہیں آٹھ کتنے کتنے آنے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے ہیں ہیں تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو interesting لگا ہوگا یاد رکھنا آپ لوگ نے میں ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھتے جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ اس کو مائن میں repeat کرتے جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو بار 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 یاد کرنے کے ضرور ترنا پڑے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہمارے پاس total short questions ہوئے وہ ہمارے پاس ہوگئے 24 اور آپ نے کرنے کتنے ہیں 15 مطلب کہ آٹھ میں سے پانچ questions کرنے ہیں یہ ٹھیک ہے کچھ زیادہ نہیں ہے تو اب ہم long short questions کی طرف آتے ہیں question number two میں ٹھیک ہے میں نے ابھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ question number two ہے نا اس میں سے کون کون سے chapter ہیں اس میں سے chapter number ten ہے تو chapter number ten میں سے long short questions کتنے آنے ہیں یہ three آنے ہیں ٹھیک ہے یہ interesting ہے یہ very very interesting ہے کہ chapter number ten میں سے short questions تین آنے ہیں اسی طریقے سے chapter number thirteen اس میں سے بھی تین questions آنے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آٹھ میں سے پانچ questions کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ تمہارے چھے ہو رہے ہیں ان دونوں chapter میں سے تو ہمیں جو نا یہ دو chapter پہ ہی focus کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ان پہ کرنا چاہیے chapter number ten chapter number thirteen اس سے آپ لوگ کے short questions question number two کے complete ہو جائیں گے بلکہ ایک extra ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی دیکھ سے جو chapter number fourteen ہے اس میں دو short questions آئیں گے ٹھیک ہے تو ان کو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے اب ہم بات کریں question number three کی تو question number three میں دیکھیں کون کون سے chapters ہیں chapter number eleven ہے chapter number seventeen ہے chapter number eighteen ہے تو یہ chapter ہیں لیکن question کتنے کتنے ہیں یہ بہت مانے رکھتا ہے یہاں پہ eleven میں سے تین short questions آئیں گے اور chapter number seventeen میں سے بھی تین short questions آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ انہی دو chapterوں میں سے ہمارے short questions complete ہو رہے ہیں ہیں اب اگر ہم اس پہ focus کرتے ہیں ان دو چیپٹروں پہ تو ہمارا جو short questions آئیں گے تو وہ پانچوں انگلیاں ہی گھی میں ہوں گی ٹھیک ہے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کے پاس choice ہونے چاہیے آپ لوگوں کو پانچ کے بجائے چھے سے سات short questions آنے چاہیے پھر بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مارے پاس ہو گیا question number three اب next question ہم کرتے ہیں next question کیا ہے question number four ہے اس میں بھی آٹھ ہی short questions ہیں لیکن آٹھ short questions وہ کون کون سے ہیں کہ کہاں کہاں سے آنے ہیں یہ بھی یہاں پہ میں نے mention کیا ہوئے کہ جو chapter number twelve ہے ٹھیک ہے chapter number twelve میں سے تین short questions آنے ہیں اور جو chapter number fifteen ہے اس میں دو questions آنے ہیں chapter number sixteen ہے اس میں سے بھی اس میں سے تین short questions آنے ہیں تو یہاں پہ chapter number twelve اور chapter number sixteen ان دو میں پہ فوکس کرنا ہے دونوں کچھتری سے یاد کر لینا دونوں میں سے آپ لوگ کے short questions complete ہو جائیں گے بلکہ ایک ایسٹرا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ تو تھی short questions دیٹیل سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ پیرنگ سکیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ لوگ کے معنی میں آپ یہ آ جائے گا کہ ہاں فلان چپٹر میں اتنے short questions آنے ہیں اور اگر میں یہ دو چپٹر کر لیتا ہوں تو تمہارا چھے questions مجھے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ interesting ہوتا ہے students کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ تو تھے ہمارے short questions اب ہم نے کرنے ہے long questions کی طرف آتے ہیں تو یہ اب ہم آتے ہیں long questions کی طرف ٹھیک ہے تو long questions جو نا اس میں بھی آپ لوگ پتا ہے کہ تین long questions ہوتے ہیں question number five question number six question number seven اب ان تینے میں سے ہم نے دو کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک question ہے نا question number five اس کے اے اور بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک نمیریکل ہوتا ہے اور ایک تھیوری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی mention نہیں ہوتا ہے پیڑنگ سکیم میں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کبھی دوکھا نہیں کھانا یہ جو اے اور بی پارٹ ہے یہ کسی بھی چپٹر میں سے آ سکتا ہے لیکنسے کہ اے پارڈ جو نمبر 10 میں سے آیا ہے بی پارڈ جو نمبر 13 میں سے آ سکتا ہے مطلب کہ تھیوری اور نمیریکل کسی بھی چپٹر میں سے آ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کبھی بھی جو نا یہاں پہ غلطی نہیں کرنی یہاں پہ یہ رسک نہیں لینا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ان کو آپ نے اچھے تکیسے دیکھ لینا ہے اب اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں question number six کی تو وہاں پہ بھی دیکھیں question number six جو نا یہ chapter number 11 میں سے ہے chapter number 17 میں سے ہے chapter number 18 میں سے ہے یہ تین chapters مل کر question number six بنائیں گے اب question number six میں بھی آپ لوگ پتا ہے ایک numéricل آتا ہے اور ایک long question آتا ہے تھیوری آتی ہیں تو یہاں پہ اے آہ آہ کسی بھی chapter میں سے تھیوری آ سکتی ہیں کسی بھی chapter میں سے numéricل آ سکتا ہے یہ سب ایکوال ہے ہی اِی اے رکھنے ہیں ٹھیک ہے اگر اے پارٹ numerical ہے وہ بھی پارٹھو ہوجا آگر بھی پارٹ numerical ہے تو اے پارٹھو ہوجا تو کسی بھی chapter میں سے آ سکتا ہے تو یہ تو ہے question number six اب اس کے بعد ہم last question کی طرف آتے ہیں تو لانس کوسٹ ہمارے پاس ہے کوسٹ نمبر سیون اس میں بھی ہمارے پاس یہ جو چپٹرز ہیں وہ بارہ پندرہ اور سولہ چپٹر نمبر ٹویل فیفٹین اور سکسٹین ہے تو اس میں بھی نیمریکل آئے گا اور ایک تھیوری آئے گی تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کوئی سے چھے چپٹر سیلٹ کار لیں جو ان میں سے جو میں نے تین کٹیگریز بتائی ہیں توٹل نائن چپٹرز ہیں تو ان میں سے چھے کار لیں جو دو کٹیگریز والے آپ وہ کار لیں گے تو آپ ایزیلی جو نا لانکوستن بھی کار لیں گے ایزیلی کار لیں گے کوئی مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو لانکوستن کرنے کے لئے آپ کو لیکچرز سننا پڑیں گے سمجھنا پڑیں گے اچھے تحقیقے سے اس کی پریکٹرز کرنے پڑے گے لانکوستن کی پھر جا کے ہی آپ یہاں پر اچھے تحقیقے سے لکھ پائیں گے ٹھیک ہے امید کتا ہوں کہ آج کی ویڈیو وقت اب اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور آپ لوگ کا فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لازمی سبسکرائب کرنا کیونکہ نیکسٹ ٹائم آل بی بکس کے میں نے ساتھ ساتھ جنہ یہ گیس پیپرز بھی اپلوڈ کرنے ہیں امپورٹنٹ کونسٹن بھی آپ لوگ کو بتانے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز مس نہیں کرنی یہ اسی وقت پوسیبل ہوگا جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ملتے نیکس اوڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ